سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے الیسوس کو وہ یہ ہے کہ آپ میں اور باقی جو انجی اوز ہیں یا اور سوسائٹیز بنتی ہیں اور جو ادارے ہیں ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک درخت کے مانند ہیں جن کی جڑیں جو ہیں وہ گھرلو سطح تک پہنچتی ہیں اور وہ کس طرح کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک درخت کی جڑیں کمزور ہو جائیں تو پھر اس درخت کا کیا حال ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ کے کمیونٹی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ فعل نہیں ہے تو آپ کبھی فعل نہیں ہو سکتے تو اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشن کر لیں کہ آپ چاہے جتنا کام بھی کر رہے ہوں دنیا کے کام کر رہے ہوں لیکن اگر جن کمیونٹی آرگنائزیشنز نے آپ کو بنایا ہے یا آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ان کو رپریزنٹ کرتے ہیں اگر وہ فعل نہیں ہیں اگر وہ کمزور ہیں تو پھر آپ بھی کمزور ہوں گے اور آپ اپنا مقصد نہیں حاصل کر سکیں گے تو اولی جو آپ کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ LSO کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جتنے بھی کمیونٹی آرگنائزیشنز کو وہ رپریزنٹ کر رہے ہیں وہ فعل ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ویلج آرگنائزیشن بھی آپ کی طرح ایک رپریزنٹیٹیو آرگنائزیشن ہے وہ کمیونٹی آرگنائزیشن نہیں ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ویو جو ہے وہ بہت ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا ظاہر ہے جب کیونکہ یہ بلڈنگ بلوک ہے جو جب عمارت بناتے ہیں جب اس میں وہ ایٹیں لگاتے ہیں آپ تو سی او کی حسیت ایک ایٹ کی طرح ہے اگر ایٹیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر بنیاد بھی صحیح نہیں ہوگی دیواریں بھی صحیح نہیں ہوں گی اور چھت بھی صحیح نہیں ہوگی تو میں تو آپ سے یہی سب سے اہم بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا کام جو ہے وہ بغیر پیسے کی نہیں چلتا اب اگر ایل ایس او جو ہے اس کا جو ماہانہ خرچہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ڈس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار وہ تو خیر آپ خود جانتے ہیں آپ کیونکہ آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں لوگ سی آر پیز ہیں یا اور بھی جو آپ کے لوگوں کے کچھ تو وہ مفت تو نہیں کام کر سکتے لیکن یہ کہ مفت تو وہ کام نہیں کرتے لیکن ان میں ایک جذبہ ہے کیونکہ وہ آپ میں سے ہیں اور ان کو وہ اتنی بڑے بڑی تنخواہیں نہیں چاہیئے جو کہ اور اداروں کو چاہیئے یا آر ایس پیز کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو چاہیئے وہ اس قسم کی تو آپ کو تنخواہیں چاہیئے پہرحال جو بھی آپ کا خرچہ ہے تو وہ اگر کمیونٹی آرگنائزیشنز اس میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹاتے تو اس کا مقصد دو ہے ایک تو یہ کہ وہ آپ کو اور نہیں کرتے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے لیے اتنے کارامد ہیں کہ آپ کو چلانے کے لیے جو خرچے کی ضرورت ہے وہ دیں کیونکہ یہ سب سے بڑا جو سب سے اہم جو ایک اس کو کہتے ہیں پیمانہ ہے کہ آپ آیا کمیونٹی آرگنائزیشنز کیلئے مفید ہیں یا نہیں کہ کمیونٹی آرگنائزیشنز آپ کا جو خرچہ ہے اس کو دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں جو بہت کم ہوگا اگر مان لی جی ایک یونین کامسل میں آپ کے سو تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی ہیں اگر ان کے اوپر آپ اس کو آہ اس کو تقسیم کریں گے تو بہت کم ہوتا ہے میں ایک ایک جگہ گیا تھا ایک الیسو کا تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے جو بھی ان کا خرچہ تھا تو میں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے ممبر ہیں دو ہزار ممبر تھے کتنے تھے اس میں کہ آپ کو اس خرچے کے لیے ان لوگوں سے کتنا پیسہ لینا پڑے گا تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں چاہ کی پیالی کی قیمت کیا ہے آج کل کہنے لے یہ جی دس روپے ہے تو میں نے کہا اگر یہ دو ہزار لوگ جو ہیں پانچ روپے بھی دیں تو وہ جو خرچہ آپ کا ہے وہ تو نکل آئے گا نا تو کہنے لے کہ ہاں میں نے کہا تو آدھی پیالی بھی اگر وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے مہینے میں آپ کو قیمت اس کی تو پھر تو تو پھر تو پھر لسو جو ہے وہ ایسے ہی مولق جیسے اور بھی ادارے ہیں ویسی آپ بھی رہیں گی تو یہ دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا یہ اس کو ذہن نشی کر لیں اگر آپ نے یہ دو چیزیں حاصل کر لیں تو آپ پھر ایک واقعی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک لسو ایسے ہیں جو کہ جس کا مقصد ہے لسو بنانے کا وہ وہ پورا کر رہے ہیں باقی چیزیں تو خیر ظاہر ہے آپ کے نہیں آپ کے تعلقات ہوں گے آپ کے لنکیجز ہوں گے آپ پروگرامز لائیں گے پروجیکٹس لائیں گے یہ سب چیزیں ہوں بھی لیکن وہ تمام چیزیں ایک طرف اور یہ دو باتیں جو میں نے آپ سے کہیں ہیں وہ ایک طرف میں جب آپ کے پاس آؤں گا تو میں یہی صرف دو باتیں پوچھوں گا یہ نہیں مجھے اکثر جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے یہ لی لی اتنے لاکھ یہاں سے آئے اتنے لاکھ وہاں سے آئے ہم نے یہ کام کیا ہم نے وہ کام کیا وہ سب بہت اچھا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ کام آپ اسی صورت میں کامیابی سے کر سکتے ہیں جب آپ کی جو جڑے ہیں وہ مضبوط ہوں وہ درخت اسی وقت پھلے گا اور پھولے گا شکریہ